لاہور سیالکورٹ موٹروے کو شدید دھن کے باعث بند کر دیا گیا ہے لاہور سیالکورٹ موٹروے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے کم ہے موٹروے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جی ہاں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے مطابق رانمائی حاصل کرنے کے لیے ڈیبل ون ٹو فور پر کال کی جائے یہ ہدایت کی جارہی ہے شہریوں کے لیے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے جانب سے ہدایات بھی جارہی کی گئی ہیں اس پر بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی ہدایات جارہی کی جارہی ہیں کیا بتایا جا رہا ہے مزید یہ بالکل لاہور سیالکورٹ موٹروے کو شدید دھن کے باعث بند کر دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے مطابق لاہور سیالکورٹ موٹروے پر حد نگاہ پچاس میٹر سے کم رہ گئی ہے اور شہریوں کو ڈیریکشن دی گئی ہے کہ وہ موٹروے کو استعمال کرنے کی بجائے جی ٹی روڈ کا استعمال کریں اور ٹولیوں کی صورت میں گاڑیاں جو ہیں وہ صفح کریں تاکہ وہ کسی بھی حادثے سے محفوظ آئے سکے اگر کوئی امرجنسی صورتحال ہو تو ڈبل ون ٹو فور پر کال کر کے تمام اپ ڈیٹس لی جا سکتی ہے اور صبح آٹھ بج کر بیس منٹ پر شدید دھند کی وجہ سے لاہور سیالکورٹ موٹروے کو بند کیا گیا ہے جی جی ٹھیک ہے علی صحیح ہمارے صرف موجود تھے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرینہ کو بتائیں کہ شہری رہنمائی کے لیے ون ون ٹو فور پر کال کریں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے کہا گیا ہے لاہور سیالکورٹ موٹروے کو شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا لاہور سیالکورٹ موٹروے پر حد دینگاہ پچاس میٹر سے کم ہے جبکہ موٹروے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے کہا گیا ہے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ون ون ٹو فور پر کال کریں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے جی ہاں لاہور سیالکورٹ موٹروے کو شدید دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور شہریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں